جس درجے میں اللہ تعالیٰ کسی کو حفاظت عطا فرما رہا ہے اس درجے میں اس کو ہم محفوظ کہتے ہیں کہ حفاظت اس کو نصیب ہے وقایت نصیب ہے یہ بھی لفظ ہے اس کے لئے یہ بچایا گیا حفاظت کیا گیا اس کو پناہ دی گئی یہ سارے لفظیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان حضرت مریم کے لئے کہہ رہی ہیں رب کی بارگاہ میں انی اعیزہا بکا وزریتہا من الشیطان الرجیم فتقبلہا ربوہا بقبول حسن وانبتہا نباتا حسن وکفلہا زکریہ انی اعیزہا بکا وزریتہا کہ میں نے اسے یا اللہ تیری پناہ میں دیا اس کی ضرریت کو بھی تیری پناہ میں دیا اب قوم ان سے سوال کر رہی ہے تو جواب میں عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں اور اپنی ماں کی عزت و عصمت و حفاظت و طہارت و صفائی پیش کیا رہے ہیں تسکیہ کر رہے ہیں گرامی قدر ہزار یہ وقایت کیسے نصیب ہے یہ حفاظت اور یہ طہارت ان کو کیسے نصیب ہے فرمایا عیسیٰ کا باپ نہیں ان کی عصمت کا تعلق حضرت مریم کی عزت سے ہے اور جڑی ہوئی ہے ان کی عزت سے عصمت عیسیٰ جڑی ہوئی ہے لہٰذا جب ان کی ماں نے خدا کے سفرد کیا تو رب نے انہیں حفاظت عطا فرما دی یہ مقام اٹھا کے دیکھیں تفاصیر کے اندر حفاظت اپنے رب کی طرف سے انہیں نصیب ہے اور جن ہستیوں کا نبی کریم علیہ السلام سے یہ تعلق ہے یہ تو سارے معصوموں کے امام ہیں سید المعصومین جناب محمد مصطفیٰ تو ان کی عزت و طہارت و عصمت و حفاظت سے جڑو ہی ان عجزاء عالیہ کی طہارت و عزت و عفت و حفاظت ہے فرمایا مریم کی عزت پر معصوم کی عزت کا تعلق ہے فاطمہ کی عزت پر محمد مصطفیٰ کی عصمت کا سایات مرائے تکتیر مرائے رسال مرائے تحقیق مرائے حیدری من عزت رسول کے مرائے بطول کے مرائے بطول کے مرائے بطول کے اپنی بیٹی کو عیز و ہا بیکا کہتی بیکا اللہ تیرے سپرد ہے تو علی و فاطمہ و حسن و حسین تو وہ ہستیہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول سید المعصومین سبو بھی اور شام کو بھی کل آوزو بی ربی الفلاق کل آوزو بی ربی الناس کے ساتھ مصند امام آمد اٹھا کے دیکھیں اپنے اس خاندان کو اللہ کے سپورت کر دیں کل آوزو بی ربی